اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علی علیہ السلام نے اسی خطبہ یعنی خطبہ نمبر 81 کے اگلے حصے میں مولا نے موت اور اس کے بعد کا بتایا مولا نے فرمایا یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں پرندوں کی کھونسلوں درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا گروہ در گروہ سامت و ساکت استادہ اور صف بستہ عمرِ الٰہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے نگاہِ قدرت ان پر ہاوی اور پکارنے والے ہی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوگی وہ زوفو بے چارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور اجزو بے کسی کی وجہ سے زلط ان پر چھائی ہوئی ہوگی ہیلے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی پسینہ موں میں پھندہ ڈال دے گا وحشت بڑھ جائے گی اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے عملوں کا معافظہ دینے اور عذاب و عقوبت اور عجر و ثواب کے لیے بھلایا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے یہ بندے خدا کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں اور غلبات سلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے نزا کے وقت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیا جاتے ہیں جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر قبروں سے اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے اور عملوں کے مطابق جزا پائیں گے اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محلت بھی دی گئی تھی شکر شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھی اور اس مدت حیات و آماج کا عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت میں دور لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد کی تلاش کر لیں اور اتنی محلت پائیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منظر کا سامان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں بشرت یہ کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط رائیں اور ہوشیار عقل نصیب ہوں اس حصے میں مولا علی علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے انسان کو بتایا کہ انسان کی زندگی کیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اس لیے عطا کی ہے کہ تاکہ وہ اچھی طرح سے اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ اس دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے وہ اپنے عمل کو بار بار پرکھے اپنی چیزوں کو بار بار دیکھے کہ وہ آخر کس لیے یہاں پر آیا ہے اس کو ہر طرح کی آسائش دی گئی ہر طرح کا سامان مہیا کیا گیا جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے پھر مولا نے فرمایا کہ یہ کتنی بہترین مسالیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں لیکن ان کو وہی شخص ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے کہ جس کا دل پاکیزہ ہو اور وہ سننے کے لیے کان رکھے یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گا اور اس کی مضبوط اس کے مضبوط رائے ہو اور اکل اس کی بہترین ہو لے حصے میں فرمایا تقویٰ کے بغیر کوئی خوشی نہیں اللہ سے ڈرو اس شخص کی مانن جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا ڈرا تو عمل کیا خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا قیامت کا یقین کیا تو اچھے عامال بجا لیا عبرتیں دلائے گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی اور خوف دلائے گیا تو برائیوں سے رک گیا اور اللہ کی بکار پر لپیک کہی تو پھر اس کی طرف روح موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ اور نابت کے ساتھ متوجہ ہوا اگلوں کی پوری پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگر میں عمل رہا اور دنیا کے بندھنوں سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا اس نے اپنے لیے زخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا سفر آخرت اور اس کی راہ نوردی کے لیے اور احتیاج کے مواقع اور فقر و فاقع کے مقامات کے پیش نظر اس نے زادے راہ اپنے ہمراہ حاصل کر لیا اللہ کے بندوں اپنے پیدا ہونے کی غرض و غائد کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرائیا ہے اس حد تک اس سے خوف کھاتے رہو اور اس سے اس کے سچے وعدے کا عفا چاہتے ہوئے اور ہولے قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں موسیقی موسیقی